آج ہی بلکل بڑے بڑے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بڑے بڑے پروژیکٹ کا سنا تو جاتا ہے لیکن دیکھنے میں نہیں آتا اور عوام آج بھی انہی پراری بسوں کے اوپر سفر کرنے پر مجبور ہیں یہ بیس نمبر بس ہے کہ جو کافی پرانی قرار دی جاتی ہے اس طرح کی جو بسیں اور مینٹیننس کے جہاں تک تعلق ہے تو وہ عمومن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ گاڑیوں کی مینٹیننس نہیں ہوتی اس کے علاوہ کراچی کے شہری یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان بسوں کا اچارک سے جو ہے وہ کلٹی ہو جانا ان کا پلٹ جانا لوگوں کا زخمی ہونا یا خدا نہ خواستہ لوگوں کا مر جانا اس کی بجوات صرف یہ ڈرائیور حضرات نہیں ہوتے بلکہ فٹنس کے جو معاملات ہیں جو جو ادارے فٹنس کے معاملات کو دیکھتے ہیں اگر شہریوں کی رائے لی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سارے کے سارے ذمہ داری ان مطالقہ اداروں کی بندتی ہے کہ جو شاید جن کی توجہ ان گاریوں کی طرف نہیں ہے ان کے ٹائر اگر عمومن گاریوں کے آپ دیکھیں تو وہ جو ایک میاد ہوتی ہے ٹائر کی کہ آپ اتنے عرصے تک اس ٹائر کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو تبدیل کرنا لازم ہو جاتا ہے لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آتا باڈی اگر آپ گاری کی دیکھ لیں تو وہ دیکھ کر ہی آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ سب سے بڑی کہ اگر کہا جائے سب سے زیادہ پریشانی کی وجہ بھی وہی بنتی ہے کہ لوگ اس باڈی سے بلکل لکے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اس میں نکلوی جو ن بلکے ہیں نا وہ آپ کے کپڑوں کو بھی جو ہے وہ پھار دیتی ہیں یہ صورت حال ہے اس شہر کی ٹریفک کی مطالقہ اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خدارہ ایسے ازدہام جہاں جس شہر کے اندر ٹریفک کا ازدہام نظر آتا ہے اس شہر کے اندر نہ صرف فٹنس سارٹیفک کو دیکھنا لازم ہے بلکہ جو مسافر ہیں ان کی لازمی بجانی ہے میرے صرف ڈرائیور ذراست سے کوشش کیتی میں نے کہ بات کروں انہیں میں نے کہا بھی تھا لیکن وہ شاید بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھے صورت حال ہے اس لیے اس تمام تر جو ٹریفک ہے اور فٹنس کے معاملاتیں اس کو مطالقہ اداروں کو دیکھنا پڑے گا جی